اس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے اور مرسلین وعلا آلہی واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی أسراب عبده لیلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ وَالْبَصِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّي رَعِتُ رَبِّي او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوثِ عَزَم بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِين مَدَدِي قَابَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُ مَنِ عَيْنِ رَعِ خُدَاجُو خُدَابِنُ خُدَادَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ کَشْتِي زیفانوں شکستاراتو پُشْتِي بَحَقِ خَاجِ عُثْمَانِ حَرُون مَدَدْكُنْ يَا مُعِونَ الدِّين چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِونَ الدِّين چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِونَ الدِّين چِشْتِي اہلِ سُنَّت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا سرورِ کائنات سرورِ سروران مالکِ انسو جان صاحبِ بُرَاق صاحبِ لِوَاو الحم صاحبِ مقامِ محمود لا مقاقِ مقی سیاہِ عالمی حضور احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَّد مُصْتَفَى ارواحُ نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں تحفہِ غلامی پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابِکا یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا اور ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو قافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا آج کچھ علاقوں کی نسبت سے ستائیسویں شب ہے اور ہمارے شہر کے اعتبار سے چھبیسویں شب ہے تو ہم نے سوچا کہ آج بھی میراج منا لیں اور کل بھی منا لیں اس لیے کہ تواریخ کے پابند تو ہم ہے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ سو جائیں تو میراجِ منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی آج کے لیے جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ اجائباتِ میراج ہے حضور نے شبِ میراج کیا کیا اجائب دیکھے وقت میں جتنی گنجائش ہے اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی یاد رکھئے آج جو ہے وہ ڈسکوری کا دور ہے اور اس دور میں اہلِ ذوق جنگل جنگل گھومتے ہیں اور کیسی کیسی مخلوق کی تصویریں وہ کیمرے میں قید کر کے ہمیں پہنچاتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر یا ان کلپس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی حقیر سی مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اس کی شان والی مخلوق کی حسن کا عالم کیا ہوگا اور جب وہ اس کا حسن بے مثال ہے مخلوق کا بڑی مخلوق کا تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا حضور کی میراج بڑا مشکل عنوان ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی اس لئے کہ امام اہلِ سنت کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کبھی یوں یوں سنتے ہیں نا آپ کے یوں مت کرو اور یوں کرو امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں قیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں ہمارے ہفتہ وارش تیمہ میں جو بیسو سال سے آتے ہیں ان کو اب یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی کہ وہ یوں اور یوں کیا ہے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیسے گئے حضور عرش پر اسی پہ بحث چل رہے ہیں کہتے ہیں قیف کے پر جہاں جلے جہاں تصور و تخیلات کی رسائی نہ ہو تصور و تخیلات تو اپنی جگہ ہیں جہاں جبریل امین کی رسائی نہ ہو جہاں فکر سجدہ کرے جہاں سوچ سجدہ کرے جہاں تخیل سجدہ کرے جہاں تصور سجدہ کرے جہاں فکر و خیالات سجدہ کرے جہاں الفاظ کی رسائی ختم ہو جائے جہاں قلم رک جائے مصطفیٰ جان رحمت اس سے آگے تشریف لے گئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں اور کوئی کیا بتائے گا کہ حضور کیسے گئے وہاں تو جبریل بھی نہیں بتا پارے اس لئے کہ کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازوں یہ روح الامی سے مراج جبریل امین ہے علیہ السلام اور یہ اتنا پاور فل فرشتہ ہے کہ یہ ایک پر پھیلا دے تو پوری دنیا سیمٹ آتی ہے اس کے پر میں اور اس کی پرواز ایسی ہے توجہ کریں کہ کیسی پرواز ہے اس کی پلک کے جھپکتے یہ سدرہ سے زمین پر آنے والا فرشتہ ہے یعنی کہ جو پلک کے جھپکتے زمین پر آ جائے وہ میراج کی شب کتنا اڑا 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 کہ اڑ اڑ کے وہ تھک گیا اور تھک کے ایک منزل آئی کہ جبریل بھی رک گئے تو میں امام کہتے ہیں کہ تھکے تے روح الامی کے بازوں کہا وہ دامن کہا وہ پہلوں جب کوئی بندہ آگے جاتا ہے اور جانے والے کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانے والے کا کم از کم دامن ہی پکڑ لیتا ہے جانے والے کا کم از کم دامن ہی پکڑ لیتا ہے لیکن اب وہاں تو رفتار براغ سے بھی زیادہ ہے وہاں تو رفتار جبریل سے بھی زیادہ ہے تو کہتے ہیں کہ تھکتے تے روح الامی کے بازوں کہا وہ دامن کہا وہ پہلوں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے تھے جب بندے کے ہاتھ میں دامن بھی نہیں آتا تو پھر وہ جانے والے کو تھک کر بیٹھ کر کے پھر وہ حسرت سے دیکھتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے پھر جانے والا وہاں گیا جہاں جبریل کی نگائیں کام کرنا ختم ہو گئی کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو قصر دنا کے پردے ہم اسی طرح میرا سن سکتے ہیں نا اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی یہ کہنا تھے ہاں ارے تھے یہ کہنا تھے ہاں ارے تھے اب کوئی وہاں کیا کہے اس لیے کہ لا مکا پہ دو کی گنجائش ہی نہیں ہے اور جب دو کی گنجائش پہ یہ تو کون گیا انوان تو یہ ہے نہیں کیونکہ انوان پر توانا ہے جلدی سے کون گیا تو میرے امام فرماتے ہیں کون گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا تو آج میراج پر گفتگو نہیں ہوگی بلکہ اجائبات میراج پر گفتگو ہوگی حضور کا یہ موجزہ جائے موجزہ میراج یہ ایسا موجزہ ہے کہ اس کے اندر سیکڑوں موجزہ سمٹ آئے ہیں اور موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی اقل آجیز آجائے آجیز آجائے کام نہیں کرے اقل جیسے چاند کوئی توڑ نہیں سکتا لیکن حضور نے توڑ دیا تو اقل کام نہیں کر رہی ہے اس لیے کہ اسلام میں اقل کا ایک استعمال ہے لیکن جہاں حضور کی شان آ جاتی ہے پھر وہاں اقل کے گھوڑے دوڑانا اس کی اجازت نہیں ہوتی اقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ عشق بیچارہ ہے نہ وہ حکیم ہے نہ وہ طبیب ہے نہ وہ ملہ ہے نہ وہ خطیب ہے اس لیے کہ عشق تھی شان ہی الگ ہے ہر دونوں منزل ربط ہر دو امیر کارمہ اقل و بہینا می ربط عشق ربط کشا کشا اقل انسان کو سفا سواری پر لے جاتی ہے اور عشق انسان کو کھیج کر کے لے جاتا ہے تو جہاں پر انسان کی اقل دنگ آ جائے اقل انسان کی کام نہ کر سکے اس کو میراج کہتے ہیں اور اب آپ سنیئے موجزہ میراج ایسا موجزہ ہے کہ لوگ اس پر اقل کے گھوڑے دوڑا بھی نہیں سکتے اقل انسانی دنگ ہے کہ کوئی انسان کیسے جا رہا ہے کوئی انسان کیسے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے خلا میں جانے والے آکسیجن لگا کر کے جاتے ہیں جانے والے آکسیجن لے کر کے جاتے ہیں لیکن مصطفیہ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی اکسیجن لے کر کے نہیں جا رہے ہیں اور پھر وہ بھی آسمان پر آسمانوں پر پھر آرش پر سترا پر لا مقا پر انسانی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری اور انسان کو اگر آنکھ اکسیجن نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے وہ سانس نہیں لے پائے تو اس کی روح نکل جاتی ہے یہ کیسا بشر ہے کہ یہ اکسیجن کبھی بہتا جائی ہے اور کشان سے تشریف لے جا رہے ہیں حضور کا موجزہ کشان کا ہے وہ اکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں یاد رکھے مکہ کی گلیوں میں بازار میں چلتا دیکھ کر جنہوں نے دھوکہ کھایا وہ بغیر اکسیجن کے مصطفیٰ جان رحمت کو ذرا آسمانوں پر جاتا بھی تو دیکھے حضور کو وہاں جاتا بھی تو دیکھے قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ موجزہ محراج اب یہ موجزہ محراج جو ہے یہ انسانوں کے لئے بھی موجزہ ہے اور فرشتوں کے لئے بھی موجزہ ہے فرشتوں کے لئے تو اس طرح کہ کوئی بشر لا مکہ کیسے جاسے جانے والے کوئی دوسرے آسمان پر بھی ہے نا کوئی چوتھے آسمان پر بھی ہے بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکہ تاجدار مدینہ حضور گئے کس شان سے گئے بات لیئے حضور گئے کس شان سے گئے یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں یا سنتے رہیں گے لیکن حضور نے دیکھا کیا کیا اللہ کی ایسی ایسی مخلوق ہے اگر اس میں آپ گوھر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کیسے بنایا اس کو کبھی جگنوں کو یہاں میں لے کر کے دیکھیں کیسے لائٹ کی طرح چمکتا ہے یہ کس نے طاقت دیئے میرے اللہ نے طاقت اس کو چمکنے کی اور رات کو چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائٹن جگمگا رہے ہو کبھی بارش آئے جنگل میں تو دیکھنا کیسے جگمگاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجائبات کا آغاز مکہ سے شروع ہو گیا دراصل یہ بات بھی آپ بار بار سن چکے ہیں میں نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا صرف ذہن کو وہاں تک جوڑنے کے لئے کڑیاں جوڑنے کے لئے صرف اشارے دینا ہے جبریل علیہ السلام آئے ست سر آزار فرشتوں کو لے کر حضور علیہ السلام کو بیدار کیا بیدار کیا وہ بھی بڑی شان سے اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا اور جب حضور کے تلووں پہ ملا اور یاد رکھنا حضور کی شان سننا تو جیتے زندوں کی طرح سننا ان کی شان سنکر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں اپنے چہرے کو تلوے مصطفیٰ پر ملا اور میراج میں یہ ثابت کیا کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہ تلوے مصطفیٰ ہے جس کو صدرت منتہا کا مکی لوگ کہتے ہیں اس کی انتہا قدم نازم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے آقا فرماتے جبریل کیا بات ہے جبریل امیر اس کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کا مشتاق ہے اللہ آپ کا مشتاق ہے اللہ کو اشتیاق ہے آپ کا آج اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے لا مکہ پر چلیے حضور فرماتے ہیں جبریل پھر چلیے آقا کریم نے غسل کیا اور اس غسل سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا چوتھی اور آخری مرتبہ کیونکہ شک صدر کا جو موجزہ ہے کہ سینہ چیرنے والا وہ چار مرتبہ ہوا اور چوتھی مرتبہ میراج میں ہوا حضور کا سینہ چیرا جبریل نے اپنی انگلی سے حضور کا دل نکالا اور دل نکال کر اس کو دھویا اور دھو کر کے پھر اپنی جگہ پہ رکھا میں سوچتا ہوں آج کی بائی پاس سجری ان لوگوں کو اس سے ایک نتیجہ ملا کہ دل باہر آنے کے بعد بھی زندگی بچ سکتی ہے میراج والے مصطفیٰ کریم کے سر سے لوگ مشینوں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں وہاں کوئی مشین نہیں تھی حضور کا دل رکھا گیا پھر دھو کر اپنی جگہ پھر جبریل نے واپس سے انگلیاں لگائی اور حضور علیہ السلام کے سینے کو سل دیا حضور کے سینے پر اس کے نشانات بھی تھے ظاہری آخری عمر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا لباس پہن کر جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک براغ کھڑا تھا یہ براغ براغ یہ جو تھا حضور فرماتے ہیں یہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا کھچر سمجھتے ہیں وہ لال لال وہ جو پھرتے ہیں نا گھوڑے کی گھوڑے ٹائپ میں عام طور پہ نہیں وہ جو لوگ اکثر سفر کرتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بنجارے کہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نہیں وہ بکریاں وغیرہ سب لے کر پھرتے ہیں تو اکثر لال لال گھوڑے کی شکل والے اس کو کھچر کہتے ہیں وہ گھوڑے نہیں ہوتے وہ کھچر ہوتے ہیں تو فرمایا کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اور اس کی شان کیا تھی آقا فرماتے ہیں اس کا چھیرہ دیکھو اجائبات کیا اے میراج کے اس کا چھیرہ انسان کی طرح تھا آپ توجہ کریں اس کا چھیرہ انسان کی طرح تھا اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا اس کے پیر تین پیر سفید تھے اور ایک پیر اس کا سفید نہیں تھا بلکہ یاپود اور زبرجد کا بنا ہوا تھا وہ انسانوں کی طرح سانس لیتا تھا وہ انسانوں کی طرح کلام کرتا تھا اللہ کی عبیر فرماتے ہیں جبریل نے لگام پکڑی جبریل نے لگام پکڑی لگام پکڑنے کا کام کون کرتا ہے لگام پکڑنے کا کام خادم لوگ کرتے ہیں وہاں خدمت پر جبریل علیہ السلام ہے میرا نبی کیا شانوالا ہے جس کا خادم ایسا شانوالا ہو وہ مخدوم کیسا شانوالا ہوگا وہ مخدوم کون و مکہ مخدوم کائنات مخدوم العالمین حضور فرماتے ہیں جبریل نے لگام پکڑی اور جب میں بیٹھنے لگا تو براک نے شوخی کی جبریل نے کہا اللہ سے ڈر کیا کر رہے تجھے معلوم نہیں تیری پشت پہ کون ہے یہ بات بیان کرتے کرتے کچھ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں گدے دیکھو وہ براک اچھنے لگا حضور نے نہیں دیا ارے بیٹھنے نہیں دیتا تو وہ جنت میں رو کیوں رہا تھا جنت میں کوئی روتا تھوڑی ہے وہ کیوں رو رہا تھا یہ سوچ کے تو رو رہا تھا کہ میں اس قابل کاں کہ حضور مجھ پہ بیٹھے جبریل اسی کو لے کر کے آئے بتا چلا جو نبی کے لیے روتا ہے اسی کو نبی کی بارگاہ تک لائیا جاتا ہے حضور تک پہنچایا جاتا ہے وہ کیوں شوخی کرنے لگا اصل میں آج کی رات مانگنے کی رات تھی آج کی رات مانگنے کی رات تھی کیونکہ آج کی رات میراج کی رات تھی آج کی رات سب پر ملنے کی رات تھی آج کی رات عطا کی رات تھی آج کی رات سخا کی رات تھی آج کی رات دینے کی رات تھی آج کی رات مکفرت کی رات تھی آج کی رات سب کی جھونیاں بھرنے والی تھی آج کی رات سب کی مرادیں پوری ہونے والی تھی رات کی مراد پوری ہو رہی ہے دن کی مراد پوری ہو رہی ہے اللہ وقت جبریل کی مراد پوری ہو رہی ہے فرشتوں کی مراد پوری ہو رہی ہے انبیاء کی مراد پوری ہو رہی ہے لوگوں کی مراد پوری ہو رہی ہے سب کی مراد پوری ہو رہی ہے تو براد نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں میں بھی اپنی مرادیں مانگ لوں مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ الٹ جاہے ہاتھ میں روتے کی جانتی ہے براک شوکی کرنے لگا جبریل نے کہا اللہ سے ڈر تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے اس نے کہا پتہ ہے لیکن مانگنا بھی تو ہے نا آج کی رات مانگ لو مانگ لو چشمتر مانگ لو درد دل اور سوزے جگر مانگ لو درد دل اور سوزے سبز گمبت کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے کیونکہ آج کی رات میرا آج کی رات ہے قربان جائیں آج کی نہیں یہ گجرات کی ساب سے میرا آج کی رات ہے کل آپ کریں گے انشاءاللہ لیکن میں نے کہہ دیا کہ جھولیاں تو کسی بھی دن بھر سکتے ہیں ان کا ذکر جب کرنے بیٹھ جاؤ جھولیاں بھر جائے ہیں کل بھی آپ کو مرکز پہ آنا انشاءاللہ کل نا کیا اور پسیدہ میراجیہ کی محفل سجے گی انشاءاللہ کل خصوصی محفل یہاں عشاء کی فوراں بات تو کل بھی آپ کو آنا انشاءاللہ تو براک نے کہا آج تو مجھ پہ بیٹھ رہے ہیں کل میدان محشر میں آپ کی سواری کوئی اور بنے تو حضور نے کہا چاہتا کیا ہے اس نے کہا چاہتا یہ ہے کہ آج مجھے پسند کیا ہے قیامت میں بھی مجھے کو پسند کریں گے وہ کریم آقا نے نہ کب کسی کو کہا ہے وہی تو ایک در ہے جہاں نہ سنا نہیں جاتا حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم نے فہمائے ٹھیک ہے جاؤ عطا کیا لیکن پھر اب براک کا مسئلہ تو ہاں لوں گیا حضور رونے لگے براک رو رہا تھا اس کو مراد مل گئی حضور رونے لگے سرکار کی آنسو دیکھ کر جبریل نے کہا آقا آج آپ بھی وہ شان ہے کہ وہ یہ شان کسی کو نہیں ملی مانگ کر بھی نہیں ملی یا رسول اللہ مانگنے والوں نے تور پہ جا کے چالیس چالیس روزے رکھ کے مانگے چالیس چالیس راتیں عبادت کر کے مانگا ربِ عرمی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب ہے لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا نو بار اسرار کیا ایک بزرگ فرماتے ہیں جب حضرتِ موسیٰ نے نو بار اسرار کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ایک مسئلہ بتا یتیموں کا حق مارنا کیسا ہے حضرتِ موسیٰ نے کہا اللہ ناجائز ہے نہیں مانگ سکتے اس کا حق نہیں مانگ سکتے تو کہا آمینہ کا درے یتیم آمینہ کا درے یتیم اس کا حق دار ہے کہ وہ مجھے دیکھا کرے تُو نہیں دیکھ سکتا وہ مجھے دیکھا کرے تُو نہیں دیکھ سکتا قربان جائیں تو حضرتِ جبلیل نے کہا حضرتِ مانگنے سے بھی لوگوں کو نہیں ملا یہ مرتبہ آپ کو تو بغیر مانگے ملا آپ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں حضرتِ نے کہا امت یاد آگئی امت یاد آگئی میں تو رب سے ملنے جا رہا ہوں گراغ پر لیکن جب میری امت ملنے جائے گی رب سے قبروں سے اٹھ کے تو ان کا کیا حال ہوگا جبریل یمین نگاہیں اٹھ گئی آسمان کی طرف اللہ نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو کیونکہ آج تو دولہ بنائے گئے ہیں اور جس دن دولہ جس کو بنایا جاتا ہے پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے ہے نا جب کوئی دولہ بنتا ہے تو مولانا پیچھے مفتی پیچھے شیخ العدیس پیچھے خطیب صاحب پیچھے سید صاحب پیچھے اس دن تو دولہ ہی آگے ہوتا ہے جب ایک عام آدمی دولہ بنے تو سب پیچھے رہتے دولہ آگے رہتا ہے ارے سید الامبیاء کو جب دولہ بنایا اور وہ بھی محرات کا دولہ بنایا تو کتنے نازو کھائے ہوں گے ارشاد وہ محبوب سے کہہ دو امت کی فکر نہ کرے آپ چل رہے ہیں تو آپ کے لئے براک ہے آپ کے امتی جو قربان ہی کریں گے جب آپ کی امت قبر سے اٹھے گی تو اللہ ان کے لئے ان کو سواریاں بنا دے گا اور وہ آپ کو سواریوں پہ بیٹھ کر خدا سے ملنے کے لئے جائیں گے میرے آقا براک پر بیٹھے آقا فرماتے جب میں براک پہ بیٹھا تو براک کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا اچھا وہ دن کیسے وہ رات کیسی تھی وہ ستائیسوی شب تھی اور ستائیسوی کو چاند نکلتا نہیں ستائیسوی کو چاند عام طور پہ نکلتا نہیں کیونکہ وہ رات ہوتی ہے ستائیسوی رات جس کو آپ اپنی زبان میں اماوس کی رات کیلتا ہے ہے نا اس میں چاند نہیں نکلتا ستارے بھی چھپے چھپے رہتے ہیں اللہ ستائیسوی کا انتخاب کیوں کیا ستائیسوی کا انتخاب اس لئے کیا کہ چاند جس کی خیرات مانگ کر چمکتا ہے اب جب وہ محبود بے نکاب ہو کر آئے گا تو پھر کس کی اوقات ہے جو چمکا کرے کس کی ایسیت ہے جو چمکا کرے حضور فرماتے ہیں کہ براہ اڑ رہا تھا سب سے پہلے میں وادی عقیق میں پہنچا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں دور اکت نماز پڑھیں حضور یہاں دور اکت نماز پڑھیں کہا میں اترا اور میں نے دور اکت نماز پڑھی اب یہ امینور قادری کی دور اکت تو نہیں ہے نا کہ ایک منٹ میں پھٹا پھٹ اور کھٹا کھٹ کھٹا ہو جائے نماز لانے والے مصطفیٰ کی دور اکت ہے لوگ کہتے ہیں حضور میراج میں گئے کتنی دے اور سرکار تو یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا زنجیر بھی ہیل رہی تھی پانی بھی بہ رہا تھا اور میں جا کے واپس آ گیا تھا تو حضور کی دور اکت ایک جگہ نہیں میرے ناقص میں تو طالب علم ہوں نا اور اس پر بھی مزید فقیر ہوں علماء تو بہت تحقیق سے بات کرتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہے ہم تو علماء سے سن کے بیان کرتے ہیں لیکن کم و بیش حضور علیہ السلام نے بارہ سے بیس مرتبہ دو دو رکت نمازیں پڑھی ہے تو اگر وہ بارہ بھی کم سے کم پکڑ لے تو کتنی وہ بارہ مقام پکڑ لے تو کتنی رکت ہو گئی چوبیس رکت اور چوبیس رکت کو کتنا ٹائم لگا چلو دو منٹ بھی پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا چوبیس منٹ تو لگیں گے تو اس میں بستر تھنڈا کیوں نہیں ہوا اچھا بچے جب دروازہ کھولتے ہیں تو جھٹکے سے کھولتے ہیں تو زنجیر دیر تک ہنٹی رہتی ہے لیکن سنجیدی جس کے قدموں کا بوسہ لے کر سنجیدہ ہو جائے اس رسول نے تو بہت نذاکت سے دروازہ کھولنا ہے تو وہ زنجیر اتنی دیر تک کیوں ہلتی رہی اب اگر آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو پھر ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی یہ صرف چوبیس منٹ نہیں ہے یہ چوبیس منٹ نہیں ہے اجائے باتیں میرات سن رہے ہو ابھی اور آگے بڑھو گنتے رہو حضور وادی عقیق میں اترے دور اکت پڑی پھر حضور آگے گئے بیت اللہم میں وہاں جبریل نے کہا حضور یہاں بھی اتر یہ دور اکت پڑی کہا جبریل یہ کیا ہے کہایا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوگے تھے پیدائش عیسیٰ پہ دور اکت پڑ لیجیے یعنی کہ مولود نبی پہ جا کر نماز پڑھنا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے پھر آگے بڑھے آقا علیہ السلام سے جبریل نے کہا ایسیٰ علیہ السلام یہاں بھی اتر کے پڑے گا یہ کیا ہے کہا یہ تور ہے یہاں موسیٰ نے کلام کیا ہے حضور نے وہاں دور اکت پڑی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے ایک نے چلایا آواز دی اے محمد ایدہ ریدہ نیدہ میری طرف دیکھو حضور نے نہیں دیکھا پھر اس کے بعد دوسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو حضور نے نہیں دیکھا پھر اس کے بعد پیسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو آقا نے نہیں دیکھا پھر چوتھی ایک بڑیا بن سمر کر سر سمر کر حضور سے کہتے ہیں محمد میری طرف دیکھو حضور نے نہیں دیکھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ آیا اور وہ حضور کے سینے لگ گیا بہت خوبصورت تھا اور حضور کے جسم کے اندر وہ غائب ہو گیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچ گئے میں براغ سے اترا جبریل نے ایک پتھر میں سراغ کیا عملی سے اور وہاں پہ میری براغ کو بان دیا اس کے بعد جبریل نے کہا چلیے یا رسول اللہ میں آگے بڑھا میں نے پوچھا جبریل پہلے یہ بتا کہ وہ جو آواز دینے والے تھے وہ کون تھے اس کی آقا وہ جو پہلے آواز دی تھی وہ عیسائیوں کا مبلک تھا اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کی پوری عمت عیسائی ہو جاتی اور دوسرا جو تھا وہ یعودیوں کا مبلک تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری عمت یعودی ہو جاتی دیسرا وہ مجیوسیوں کا مبلک تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی عمت مجیوسی آگ پرست ہو جاتی اور وہ چوتھی جو بڑیا تھی وہ بڑی بھی وہ دنیا تھی اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی عمت دنیا دار ہو جاتی لیکن میرے کریم آقا آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جبریل یہ کیسے متوجہ ہوتے یہ تو عالم مکانہ و مما یکون ہے یہ جن سے اس لیے پوچھنے ہیں تاکہ پوچھیں تو امت کو پتا چلے قربان جائے ایک مسئلہ یہاں سے پتا چلا جو آپ کو پیچھے سے چلائے اس کی طرف کان مت دھرا کرو اس لیے کہ پیچھے سے چلانے والے شریف نہیں ہوا کرتے جو پیچھے سے چلایا کرے ان کی طرف کان نہ دھرا کرو جو سامنے سے آکے سینہ لگایا کرے انہی کی طرف توجہ کیا کرو اس لیے ہم پیچھے والوں کو مڑ کر نہیں دیکھتے یہ مصطفیٰ جانے احمد کس کنت ہے پیچھے سے چلانے والا شریف ہوتا ہی نہیں ہے پیچھے سے چلانے والا کیونکہ شرافت ہوتی تو وہ آگے سے آکے منتا شریفوں کی تعریف ہے آگے سے آکے مننا اور نبی نے بتا دیا جب تم اپنی منزل جانا تو چلانے والوں کو نہیں دیکھنا آگے سے آنے والوں کو سینے سے لگانا اور پوچھا وہ جو سینے سے لگا وہ کون تھا کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا پیارا دین تھا اجائے بات ہے میراج اس کو کہتے ہیں کیا عجب ہو رہا ہے لوگوں پہ گزب ہو رہا ہے منکرین فضائل رسالت پہ گزب ہو رہا ہے کیا عجب ہو رہا ہے حضور دیکھ انہیں چلانے والوں کو اب پتا چلا کہ چلانے والے شریف نہیں سامنے سے ملنے والے کہ آپ کا دین تھا آپ کی امت دیندار رہے گی آپ کی امت کیا پتا چلا آپ نہیں دیکھتے اسی کی برکت ہے اسی کی برکت ہے آدمی جوانی میں کتنا بھی کچھ ہو جب بڑھا ہونے لگتا ہے تو دین کی طرف آنے لگتا ہے یعنی کبر میں جاتا ہے تو دیندار بن کے جاتا ہے اسی لئے کہا کہ آپ کی امت دیندار رہ گیا اجائبات محراج ہے پھر اب ذرا توجہ کریں جب مہمان آتا ہے مہمان کو کچھ کھلایا پھلایا جاتا ہے مہمان آتا ہے کچھ کھلایا پھلایا جاتا ہے اب توجہ کریں اجائبات محراج کیسے ہیں حضور کس کے مہمان تھے اللہ کے مہمان اللہ کے مہمان تھے حضور لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح مجھے گصہ آتا ہے سو سال سے یہی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ہماری طرح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اور اب تو ہمارے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہاں نبی ہماری طرح نہیں ہے اس لیے کہ تجھے تو جھوٹے مو پڑوسی بھی نہیں پشتا تجھے تو جھوٹے مو پڑوسی بھی نہیں پشتا وہ اللہ کے مہمان بنائے جاتے ہیں اور میزبانی جس کی خدا کرتا ہے حضور جب پہنچے بیتر مقدس حضور کے سامنے تین پیالے رکھے گئے ایک شراب کا ایک شراب کا ایک پانی کا اور ایک دودھ کا حضور تینوں میں سے کس کو پسند کریں گے پتا چلا کہ جب مہمان آئے گا تو تین چار آئیٹم رکھا کرو یہ وہ دنیا والی شراب نہیں تھی دنیا والی شراب نہیں تھی شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو ورنہ جو اصل شراب ہے اس کا نام خمر ہے خمر سمجھے ان نمل خمر اس کو خمر کہتے ہیں تو مہمان کے سامنے رکھا کرو آپ تو چاہ پلا کی بھگا دیتے ہیں بلکہ اب تو مہمان بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بیچے نہیں ہوتی ہے کب جائے گا کب جائے گا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مہمان آتا ہے تو رحمتوں کے خزینے لاتا ہے اور مہمان جی شان کا ہوتا ہے فیروشان سے وہ آتا جاتا ہے میری طرح اگر مہمانوں ٹوٹا پھوٹا آدمی تو لوگ کہتے ہیں صحیح صاحب آئے کیسے بھی اٹیچی اٹھا کر کے مسجدیہ رسول اللہ تک آ جانا خودی ہے نا لیکن اگر مہمان اور اچھی کالیٹی کا ہو جائے ہمارے حافظ مقصود صاحب کی طرح تو کہتے ہیں نا کہ جرہا بچے لوگ چلے جانا لے کر آنا حضرت کو حضرت آنے والے لے کر آنا لیکن اور عالی کالیٹی کا مہمان امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح تو ذمہ داران کہتے ہیں خود سے بلائیں تو بیعد بھی ہوگی خود سے بلائیں بیعد بھی ہوگی بچوں کو بیجے شایان شان نہیں تو ذمہ داران خود جائیں گے ذمہ داران خود جائیں گے یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی مہمان ہی نہیں اللہ تُنہیں جبریل کو کیوں بھیجا اللہ کہتا ہے تُنہیں آیت نہیں پڑی سُبانا اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْاَقْصَى پاک ہے وہ ذات جو لے گئی پاک ہے وہ ذات جس نے بلالیا نہیں جو لے گئی وہ ذات لے گئی میرا خدا آنے جانے سے پاک ہے زمان و مقا سے پاک ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کو لے کر جا رہا ہے میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر دیئے کہیں پر اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا شاید لندوربار میں کی تھی آپ اس کی طرف توجہ کر لیں اس طرف چلے جائیں مجھے عجائبات مراج پر گفتگو کرنی ہے حضور کے سامنے رکھے گئے حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا جبریل نے اس کی رسول اللہ نے فطرت کو پسند کیا دودھ پیتے رہا کرو ہسنے کی بات نہیں ہے عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں دودھ پیتے رہو اور حضور پر درودھ پڑتے رہو دودھ ایسی گزہ ہے جس میں گزائیت کے اکثر اجزہ موجود ہے وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاز بھی مٹاتا اسی لئے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے اس لئے دودھ پیا کرو دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی اس لئے میرے آقا فرماتے ہیں جب تین چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا تین چیز کا انکار نہیں کرنا چاہئے اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے عدب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے مہمان کو اب لوگ تکیاں نہیں دیتے حالانکہ تکیے کی بڑی فضیلت تھے اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا آقا نے دودھ پیا پھر بچا جیا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی ہے حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے میں پورا پی نوں کہا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا جو لکھا تھا وہ ہو گیا اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا اسی بات نہیں آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ میراج کو ماننے والوں کو میراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا آپ کیسے پورا پی لیتے یا رسول اللہ آپ میراج کے ماننے والوں کو اندر لے رہے ہیں کہا جبرادرم مجھے دے دو مگر شفقت تھی کہا نہیں یا رسول اللہ لکھا تو پورا ہو گیا اب آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے چمکتے چہرے ہیں اجائے باتیں میراج حضور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو انبیاء صف بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے حضرت جبریل امیل نے ازان پڑی اب جبریل کیا کیا بن رہے ہیں اجائے باتیں میراج کبھی لگام تھام رہے ہیں خادم بن رہے ہیں کبھی تلووں کو چھن کر بیدار کر کے خدمت کر رہے ہیں کبھی نبی کے موزن بن رہے ہیں میں یہاں رکھ کر کے جب پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیا ایسی بھی کوئی جماعت بھی ہے جس کا موزن جبریل ہو اور جس کا امام انبیاء کا امام ہو اور جس کے مقتدی بیوپاری نہیں جس کے مقتدی مفتی نہیں جس کے مقتدی شیخ الحدیث نہیں مقتدی کیسا اپنے وقت کا بہترین انسان جسے دست قدرت سے خدا نے بنایا آدم کھڑے ہیں شیز کھڑے ہیں نوہ کھڑے ہیں دعوت کھڑے ہیں ایوب کھڑے ہیں زلکفل کھڑے ہیں اوزیر کھڑے ہیں یوسف کھڑے ہیں سلیمان کھڑے ہیں اللہ وکبہ ابراہیم خلیل ہیں اسماعیل زبی ہیں یاقوب علیہ السلام ہیں حضرت عدریس علیہ السلام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار جس کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں میرا امام یہ منظر دیکھ کر کے یوں اکاسی کرتا ہے نماز اقسام تھا یہی سر آیا یا مانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سارے بادشاہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا بادشاہ ہے ہمارا نبی ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے انبیاء کے حضور نے امامت کی ایسی نماز نہیں ہو سکتی جیسی شبہ میراج مرسید اقسام ہوئی سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تو کھڑے تھے حضور کے لیے جب حضور نے سجدہ کیا سب نے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا قربان جائیں اب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں نماز ختم ہوئی اب حضرت جبریل کی نقابت ہو رہی ہے بل بل صدرہ اب وہ جو مرسید کے اندر نماز ہو رہی تھی وہ جلسے میں کانفرنس میں گویا کہ تبدیل ہو گئی نقیب ہے اس جلسے کے جبریل علیہ السلام اب آپ کہیں کہ حوالہ دیجئے تو صاحب معارج کو اٹھاں کے پڑھئے لیکن صاحب معارج کے دور میں محفل کو کانفرنس کہنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے میں نے کانفرنس کہہ دیا جلسہ کہہ دیا تو اگر الفاظ تبدیل ہو کر کے اسی معنی میں آئے تو اس پر جھگڑا نہیں ہوتا اور پھر مجھے تو اپنے بچوں سے پیارے میں تو بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں یہ میرا مستقبل ہے میری قوم کے بچے بل بلے صدرہ نظامت کر رہے ہیں انبیاء کرام آتے ہیں اور حضور علیہ السلام اب گویا کے صدر محفل ہے توجہ آپ کی یہ ہے اجائبات محراج صدر محفل مسجد اقسام نبیوں کا امام اب بتائیں جلسے کا نازم جتنا پاورفول ہوتا ہے لوگ جلسے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں اوہو اتنا بڑا علامہ نظامت کرے گا تو اس میں تقریر کیسے کیسے لوگ کریں گے یہی تو بات ہے نا اگر مجھے ساتھ میں نظامت کرے تو لوگ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ چھوٹے چھوٹے مبلگ لوگ آ کر کے تقریر کر جائیں گے لیکن مولانا گفران نظامت کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نظامت کے اندر پھر کوئی شیخ الاسلام بھی آئے گا پھر اس میں کوئی گازی ملد بھی جیسے لوگ ہوں گے پھر اس میں تاجو شریعہ جیسے لوگ بھی تقریریں کریں گے پھر اس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور مفقر اسلام جیسوں کا بھی خطاب ہوگا ہے نا یہ نظامت کرتے تو ایسی لوگ آتے ہیں تو نظامت اتنے بڑے کی ہے تو خطیب کتنا بڑا ہوگا اللہ ہو اکبر لیکن اب آئیے وہاں قرآن وحی کی شکل میں لانے والا جبریل ناظم جلسہ ہے تو خطیب کیسے کیسے لوگ ہیں آدم علیہ السلام کی باری آئی آدم نے تقریر کی شیس کی باری آئی یہ سب تقریریں ریکارڈ میں موجود ہیں وہ اس کو پڑا جا سکتا ہے لیکن یہاں ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور اجتماع کا وقت تو ختم ہو گیا سواہ گیارہ اب میری تقریریں بھی شروع نہیں ہوئی ہے تو آج تصور میں میرا شریف آپ تصور کر کے تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا دوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کسی کو کچھ پڑی رہتی ہے ان کو تو تقریر کی پڑی رہتی ہے آپ کو ایسا تو نہیں لگے گا نا بات آگے بڑھا دوں مجھے آپ کا خیال رہتا ہے نا بہت خیال رہتا ہے آپ کا آپ لوگ میرے مخدوم ہیں میں آپ کا خادم ہوں اور یہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہوں ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ لوگ کو پتا ہے اس لئے سبق سنا دیتا ہوں کہ گلتی کروں گا تو آپ اسلاح کر دیں گے صحیح کہوں گا تو آپ دعا دے دیں گے میرا بیڑا پار ہو جائے گا بات آگے بڑھا ہوں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے زرہ ہاتھ اٹھا دے ہاں یہی بات ہے میرات سننے آئے دماغ یہاں نہیں کتنے سننا چاہتے زرہ وہ بھی ہاتھ اٹھا دے بات آگے بڑھے تو دبلند آباز سے درود پڑے میراج والے نبی پہ بہت لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ بہت لمبی نہیں کروں گا بات اپنی سبیٹوں گا اور میں اپنے نبی کی میرات اسے خوشی سے بیان کروں گا آپ کے چہرے چمک رہے ہیں حضور فرماتے ہیں جو کسی مومن کو خوش کرتے اس کی خوشی سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور خوش کرنے والے کے لئے قیامت تک دعائیں مقفرت کرتا رہتا ہے سنیوں کو خوشی مل رہی ہے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں اور میرے لئے مقفرت کی دعا کرنے والوں کی سبیل پیدا ہو رہی ہے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیر جبرین نے نقابت کی ہے ایک نبی کھڑے ہوئے آئے بیان کیا آدم نے کہا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا فرشتوں نے میرے لئے سجدہ کیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا آدم بیٹھے پھر کسی کی باری پھر کسی کی باری خطیب الانبیاء حضرت شعب کی باری اللہ کے خلیل علیت ابراہیم کی باری اللہ کے زبی حضرت اسمائیل کی باری حسن میں کامل حضرت یوسف کی باری اسی طرح باری 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 سب بولتے رہے ایک ایک منٹ بھی بولا ہوگا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش نے بولا نا کتنے منٹ ہوگئے سنیوں اسی کو کہتے ہیں آجائے باتیں میرا منٹ گل سکتے ہو منٹ گل سکتے ہو ایک ایک کو ایک ایک اچھا یہ ایک ایک منٹ جو دیا جاتا ہے وہ خطیب دیکھ کے دیا جاتا ہے جس کو دس لاکھ زبانیں سکھائی گئے وہ ایک منٹ میں بولے گا جس کو دلدل آدم علیہ السلام کتنی زبان جانتے تھے ابھی قیامت تک جو زبانیں پیدا نہیں ہوئی یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی قیامت تک پیدا ہوگی وہ سب زبانیں آدم علیہ السلام جانتے تھے وہ سب زبانیں جانتے تھے اچھا یہ سب جو تقریریں کر رہے تھے کس زبان میں کر رہے تھے یہ خاص خاص بات اجائے باتیں میرا آج یہ کس زبان میں کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے جس کی جو زبان تھی وہ اسی زبان میں کرنا تھا جس کی جو زبان تھی وہ اسی زبان میں کرنا تھا بات تو یوں ہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عربی میں تقریر نہیں ہوئی لیکن ہر نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تو جو جس زبان کا آیا تھا ایسا نہیں ہوتا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو یورپ والا آ کر کے یورپی زبان بولتا ہے افریقہ والا آ کر افریقی بولتا ہے ہندوستان میں اگر ایسی تک محفل سجائے ایک مرتبہ گئے تھے اللہ کرے کوئی کیرلا والا نہ سنے اللہ کرے یہ تقریر کیرلا نہ پہنچے کیرلا گئے تھے کئی بار گئے لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے بڑے خطیب آئے ہوئے تھے وہاں ہم نے تو اردو میں بول دیا حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی آنے والے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سید صاحب وہاں کیرلا میں سید کو تنگڑ کہتے ہیں تنگڑ اور تنگڑ بھی آنے والے تھے حضرت کا خطاب ہو گیا اور تنگڑ صاحب نے جب شروع کی وہ جو بھی کہہ رہے تھے اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں سید صاحب کی بات یہ تو انہوں نے جو شروع کی ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ڈبے میں کچولی رکھ کر کے ہسنے کی بات نہیں یہ بات سچی کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے ہم بیٹھے حضرت بیٹھے سب کہ کیا کہہ رہے ہیں والا اور وہاں مجمع میں خوب نارے لگ رہے تھے کیوں اس لئے کہ ہم ہی لوگ تھے یعنی مئی بددہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی باقی وہ تو سب سن کر کے چیک رہے تھے لیکن پر جب بھی وہ رسول اللہ کا نام لیتے سمجھتے حضرت کی بات ہو رہی ہے اور جب علم غیب کی بات کرتے تو سمجھ جاتے کہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے نارہ لگتا تو سمجھ جاتے کوئی سنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے یا کسی بد مذہب کا رد کیا جا رہا ہے اس لئے نارے لگ رہے ہیں باقی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب بتائیں کہ جب ایک ملک کے اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم بات سمجھ نہ سکے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے کوئی عبرانی بول رہا ہے کوئی سریانی بول رہا ہے کوئی مصری بول رہا ہے کوئی شامی بول رہا ہے کوئی یمنی بول رہا ہے سب بول رہے ہیں اور نبیوں کے امام سب کو سن کر سمجھ رہے ہیں ارے میرا نبی سمجھتا کتنی ہے لوگ تو زبانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں میرے نبی تو خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں آسموں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں یہ اب یہ نبی کا موجزہ ہے ایک ناک چوبیس ہزار کموبیش انبیاء سب تقریر کر چکے تو صدر محفل کی بات آئی پھر میرے نبی آخیر میں کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے خطبہ دیا ساری تعریفیں اس خوبیاں صلی اللہ کو جس نے مجھے جو مرتبے دیئے وہ کسی کو نہیں دیئے یہ میرے نبی کا خطبہ ہے مجھے جو مرتبے دیئے صدا کا رسول اللہ صلی اللہ آقا آقا سچ کا اور سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں جو مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے میراج پہ بلایا اپنے دیدار کے لئے طلب فرمایا اس طریقے سے آقا نے خطبہ دیا اور آقا نے پھر خطبے میں اپنی امت کا ذکر بھی نہیں چھوڑا اپنی امت کا ذکر رہ گیا میری امت وہ ہے جو سب سے اخیر میں آئی قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گئے میری امت کا حساب و کتاب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا الگ سے لیا جائے گا وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے گویا کہ امت محمدیہ کو اپنی کیا شان ہے اپنی کیا شان ہے وی آئی پی بننے چلے ہو شراب کی اڈے آپ چنائیں جوہوں کی اڈے آپ چنائیں نماز آپ ترک کریں ارے حرمین تیہ بین میں سنیمہ گھر آپ کھولیں آپ کو کیوں کیوں وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے اور تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ تو محبوب کی بجاہت کا صدقہ ہے اس لیے کہ حبیب تیرے امت کو نہیں دیکھیں گے ان کے گناہوں کو پیارے ہم تو تیری شکل دیکھتے ہیں ہم تو تیرے صدقے میں نمازتے ہیں میری امت کو آخری میں بلایا گیا اور اول اٹھایا گیا پھر کہا میرے نبی نے فرماتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار جوہے وہ صفے ہوگی اور میری جوہے وہ علاقہ علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ ایک سو بیس صفے ہوگی جس میں سے آقا فرماتے ہیں اسی صفے تنہا میری امت کی ہوگی اور چالیس دوسرے امبیان کی ہوگی کوئی نبی ایک امت ہی لے کر آئیں گے کوئی دس لے کر آئیں گے کوئی دو لے کر آئیں گے کوئی اکیلے آئیں گے جب میرے نبی آئیں گے تو ساری امت حضور کے ساتھ ہوگی حضور اپنی امت کو دیکھ کے فقر کریں گے سب سے زیادہ میری امت ہے اس لئے امت بڑھایا کرو حضور کو خوشی ملتی ہے امت بڑھایا کرو یا ہم دو ہمارے دو والی لانت ختم کرو ہم دو ہمارے دو والی لانت ختم کرو بڑھا امت کو اور رہی بات تربیت کی تو جس کے بارہ بیٹے ہیں اگر وہ بھی چاہے تو تربیت کر سکتا اتنے کمزور نہ بنو مرد کہتے ہیں اس کو ہے مرد کہتے ہیں اس کو ہے جو ایک ہو کر کے کہی ایک ہی تربیت کر سکے بارال بات دور نہ نکل جائے حضور نے خطبہ دیا سارے انبیاء کرام حضور کا خطبہ سنتے رہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم چلے ایک مقام پر پہنچے سیڑھی لائی گئی سیڑھی وہ سیڑھی کیسی تھی ایک اس کا پایا یا پود کا تھا دوسرا زبر جد کا تھا ایسی چمک رہی تھی زمین سے لے کے آسمان تک سیڑھی تھی اب بتاؤ سیڑھی پر سے چڑھنا ہے زمین سے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال ہے سیڑھی چڑھ رہے ہیں حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جب پکتے سیڑھی پار کر گئے حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جب پکتے سیڑھی پار کر گئے پہلے آسمان پہ پہنچے اللہ کی عبیب فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ پہنچے اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا آسمان تھا اس میں میں نے ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے تمہارے گھروں کے اندر کندیلیں لٹکتی ہیں جیسے تمہارے گھروں میں یعنی اس دور میں کندیل ہوتی تھی نا حضور کہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں لالٹین کندیل لٹکتی ہے میں نے آسمان میں ستاروں کو لٹکتے دیکھا اجائبات مراج حضور فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا تارہ تھا جو سب سے چھوٹا تارہ تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا وہ کتنا بڑا تھا آقا فرماتے ہیں بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا اب جو چھوٹا ستارہ تھا وہ سب سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا تو بڑے بڑے ستاروں کی شان کیا ہوگی اور وہ ستارے لٹک رہے تھے لیکن ان کو کسی دورے سے نہیں باندھا تھا کسی تار سے نہیں باندھا تھا کسی چیز سے نہیں باندھا تھا بلکہ وہ معلق تھے اللہ کی قدرت سے لٹک رہے تھے حضور فرماتے ہیں میں نے تاروں کو لٹکتے دیکھا اس طرح سے پہلے آسمان پر پھر میرے آقا مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جبریل نے دستک دی آسمان میں ایک دو چار پانچ دروازے نہیں ہیں بلکہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں لیکن ایک دروازے پہ پہنچے تو دستک دی اب یہ جبریل تو وہیں کا رہنے والا آرہ نا وہ یہ فریشتہ تو وہیں کا رہنے والا ہے صدرہ کرینے والا اور جو اپنے گھر آتا جاتا ہے اس کو کوئی دستک وستک کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ آنے جانے کا جس کا روٹ بنا ہو لیکن آج کی رات میراج کی رات جبریل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں اندر سے آواز ہے کون بھائی کوئی عبد الرحمان عبداللہ اور گازی تو نہیں آئے گا یہاں اندر سے آواز ہے کون اس لئے کہ جانتے ہیں کہ دستک کی آواز سننے والا ہے کہ کون آیا ہوگا فریشتہ ہی ہوگا کوئی لیکن یہ کون بہت بامانہ ہے کیونکہ آسمان میں جتنے دروازے فریشتے اس سے آتے جاتے اترتے چڑھتے رہتے ہیں ایک دو تھوڑی ہے لاکھوں کروڑوں اور وہ کھربو ایک گل نہیں سکتے آپ کے ساتھ ہی ایک ایک آدمی کے ساتھ ساٹھ ساٹھ فریشتے ہیں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہے اثر میں آتے ہیں فجر میں جاتے ہیں آتے جاتے تو آسمان سے یہ نا رستے تو ان کے بھی ہیں لیکن یہ دستک بھی تو پوچھا کون تو کہا جبریل اب جبریل کا نام سننے نہیں کھولا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے ہاں آئے محمد الرسول اللہ کہا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں کہا بلائے گئے ہیں دروازہ کھلا کیوں کھلا یہ ہر جگہ ہوگا ساتو آسمان تک ہر جگہ ہوگا حضور فرماتے ہیں پوچھا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں تو کہا بلائے گئے ہیں دروازہ کھلا کیوں یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے گا لیکن اس دن جبریل بھی گئے کیوں اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا توفیلی ایک ہوتا ہے آسان کر دو اس کو اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے آسان کرو ملانے کے لیے سب سمجھانے کے لیے دولہ جب جاتا ہے نا دولہ دولہ دیکھا ہے دیکھا ہے اور دولہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو دولہ نہیں ہے نا اسٹیج کس کے لیے بنتا ہے کس کے لیے بنتا ہے دولے کے لیکن بیٹھتے سارے اس کے لیے آ رہے کیوں اس دن اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہے اگر اپنے لیے کازی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جگہ کمپڑے ہو لکھ جب سکنا ہے دولہ کا ساتھ برانی مان جائے یہ ہوتا ہے کچھ بادب ہوتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں کہ چلو بھئی آئیں خطیب صاحب آئیں کازی صاحب آئیں تھوڑا سا جگہ دے دو لیکن کچھ تیسے ہوتے ہیں کہ ایسے بلکل بیٹھ جاتے ہیں تو اس لئے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا بیٹھ جاتے جگہ بھی نہیں چھوڑتے تو بہت کہ کیوں کہ دولے کا ساتھ یہ ناراض بھی کیوں بھئی یہ ناراض اس کی درزار ناراضی سے کیا تعلق ہے کہ نئی دولے کے ساتھ تو قربان جائیں اس دن میراج کے دولہ حبیب خدا تھا اگرچہ جبلیل کا یہ راستہ نہیں ہے لیکن حضور کے صدقے میں آج جبلیل کو دروازے سے داخلے کی اجازت مل گئی ہے بارالہ جلدی جلدی چلتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا پہلے آسمان پر میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا کوئی ایرکو میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی سجدے میں ہے سب اس حالت میں تھے آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا اور مجھے جب سلام کیا میرا استقبال کیا مرحبا مرحبا کہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کر اجائے بات ہے میراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے دو نہر بہتی ہوئی دیکھئے دو نہر وہ دو نہریں بہتی تھے میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے جبریل ایمینیس کی یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک دریائے نیل ہے اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریائے کہاں سے بہتا ہے اجائے بات ہے میراج حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ دو دریائے نکلتے ہیں پہلے آسمان سے یہ مرکز ہے پہلا آسمان اس کا اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک عشری نہر پر گئے میں نے مجھے جبریل یہ کیا ہے جبریل ایمینیرز کی یا رسول اللہ یہ نہر توسر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے بعد میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے ہاتھوں میں تلوارے لئے ہوئے ایک دم لشکر کی طرح تیار تھے میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہے جبریل ایمینیرز کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لئے پیدا کیے گئے جب بھی کئی آپ کے امتیوں پر ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالی اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد بات جاتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے وہ فرشتہ وہاں پر جو ستن ہزار فرشتوں کا انچاج اور افسر تھا وہ فرشتہ کیا کرتا تھا حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لئے استقفار کرتا تھا اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے تو ان کو بخش دے آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ دیا سرکار فرماتے ہیں وہ عجیب چیز یہ تھی ایک فرشتہ تھا آقا فرماتے ہیں فرشتہ تھا بہت بڑا تھا بہت بڑا تھا یہ فرشتہ اب آقا جس کو گئے بہت بڑا بہت بڑا آقا فرماتے ہیں وہ آدھا برف کا تھا اور آدھا آگ کا تھا یعنی آدھا برف اور آدھا آگ حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی شان یہ تھی کہ گرمی اس کے برف کو پگلاتی نہیں تھی دیکھو حضور نے کیا کیا دیکھا میراج میں کی آج لوگ کہتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے حضور ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ سب دیکھ چکے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے دیکھ سکتا ہے کوئی فرشتہ اور کیسا فرشتہ آدھا آگ کا بنا دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے آقا کہتے ہیں آدھا آگ کا بنا اور آدھا برف کا برف آگ کو پگلاتا نہیں برف آگ برف کو پگلاتی نہیں اور برف آگ کو تھنڈا نہیں کرتا بجھاتا نہیں اور وہ بنا ہوا تھا اور وہ تسبیح کر رہا تھا کیا کر رہا تھا حضرت جبلیل نے کہا آقا یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے جو آگ اور برف کا بنا ہوا فرشتہ ہے بہت پیار کرتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں اس کی حال کیا تھی ہائیٹ تو حضرت نے بتا دی آگ اور برف کا بنا بہت بڑا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ہزار سر تھے وہ آگ اور برف کا جو فرشتہ تھا اس کے ایک ہزار سر تھے اور اس ایک ہزار سر میں ایک ہزار چہرے تھے یعنی ہر سر میں ایک ہزار چہرہ پہلے تو ایک ہزار سر اور ہر ایک سر میں ایک ہزار چہرے اور اس ایک ہزار چہرے میں ہر چہرے میں ایک ہزار مو سوان لگا یہ ہے اجائبات میرا آگا کوئی تصور کر سکتا ہے ہزار سر ہزار سر میں ہر ایک سر میں ہزار چہرے اور ہر چہرے میں ہزار مو اور ہر مو میں ہزار زبانیں اور وہ ہر ایک زبان میں یعنی جو ہزار زبانیں تھی ہزار زبانیں تھی ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا تھا اور وہ جو ہر زبان میں تصویح کر رہا تھا حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہی تھے یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے حضور فریشتوں کی تصویح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں آقا فرما تے اس کی جو تصویحات تھی اب اس کی ایک ہی فریشتہ اتنی زبانوں میں تصویح کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسری سے دونوں نہیں بلکہ کروڑوں کہ اس نے سے میچ نہیں کھاتی تھی الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا اور اس کی دعا یہ تھی اے اللہ جیسے تُو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا جیسے تُو نے برف اور آگ میں اتحاد پر کر دیا ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر رہا تھا اتحاد امت کی اور الفت کی وہ دعا کر رہا تھا کون فرشتہ جو آگ اور برف سے پیدا ہوا تھا آقا فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھیں منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا آقا مسلح عزیر ہے حضور مسلح عزیر ہے سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے حضور فرماتے ہیں میں نے ان سارے فرشتوں کو پہلے آسمان پر نماز پڑھائی کتنی نماز ہو گئی بول گئے کتنی ہو گئی بیت الاطیک ایک بیت الہم دو تیسری کوہے دور چوتھی بیت ال مقدس اب یہ پہلے آسمان پر پانچ بھی نماز ہو رہی ہے اب ذرا یاد رکھیں تھک گئے آپ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے زندگی دے انشاءاللہ پھر کبھی اب ہم عجائبات میں راج بہن کریں گے انشاءاللہ وقت تو ہو گیا ہے دعا کر لیتے ہیں اور آپ دعا کریں یہ انوان زیار زندہ صحبت باقی اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھیں مجھے بھی سلامت رکھیں اگر آئندہ ہفتے آ گیا اور مورکہ مل گیا تیس انوان کو انشاءاللہ مانگے بڑھائیں گے اور ساتوں آسمان پر کیا کیا آجائب دیکھیں وہ سب بیان کریں گے انشاءاللہ حضور نے پہلے آسمان پر فرشتوں کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور یہ آگے بڑھے اور ہم اسی پہ اپنی گفتوں کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری عمت میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کل شبہ میں راج ہے روزہ رکھیں روزے کا احتمام کریں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھیں عبادت میں وقت بھی گزاریں تلاوت کریں اور ہو سکے تو کل سبحان اللہ کی قصرت کریں کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس فرشتے نے بھی مجھے دیکھا اس نے سبحان اللہ کا اور ایک بات لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم کی بھی قصرت کریں آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار ہے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے ساٹھ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم پڑھنا آقا علیہ السلام نے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا آقا میں آپ کی امت کو توفہ دیتا ہوں یار شکر خزانے میں سے خزانہ ہے آپ کی امت سے کہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم قصرت سے پڑھ کریں ساٹھ مرتبہ جو پڑھے گا انشاءاللہ ننین نو بلاوں سے اس کی حفاظت ہوگی کتنی بلاوں سے ننین نو بلاوں سے حفاظت ہوگی جس میں سے سب سے چھوٹی بلا ہے کہ اللہ اس کے دنیا کے رنج و گم کو دور کر دے گا یہی تو سب لوگ چاہتے ہیں نا اقراض زیادہ پڑھے اور ساتھی ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں لا حول شکی قصرت کریں مجھے افسوس ہے وقت ختم ہو گیا اور میں اپنے عنوان کو مکمل نہ کر سکا انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے پہنچ گیا تو آئندہ ہفتے بات ہوگی ورنہ آپ کا ذوق سلامت رہا تو پھر ہم کسی بھی دن انشاءاللہ اس عنوان کو لے لیں گے اور ہم عرش تک پہنچیں گے انشاءاللہ تصورات میں عرش تک پہنچیں گے اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا اجائبات دیکھیں یہ سب چیزیں اس لئے بیان ہوتی ہے تاکہ حضور کی عظمت ہمارے دل میں پیدا کہ ہمارے نبی کتنی شانبان ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے اللہ توفیق